آج کا دن خاص ہے اس معاملے میں کی آج جن لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان میں بہت اہم سوال ہیں مثلا ہم لوگ آج کلگلان دیویس کے روپ میں برسا منڈا کو یاد کرتے ہیں نو اگست کا دن ہے جس پر ابھی ہمارے ساتھی جتنج مینا نے بہت تفصیل سے باتیں کی آج ساویتری بھائی فولے کی ہم قدم جو سکولوں کا پورا اندولن تھا سکشہ کی قرآن تھی اس کی مشال جلانے والی ساویتری بھائی فولے کی ہم قدم فاطمہ شیخ کی جینتی بھی ہے آج چودری چھوٹو رام ان کا سمرتی دیویس ہے یعنی آج کے دن چودری چھوٹو رام کا ندن ہوا تھا اس کے لیے بھی ہم لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں آج جس دور میں مجھے اپنی بات رکھنے کے لیے آمنترت کیا گیا ہے وہ دور کسان اندولن کا دور ہے کسان اندولن کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پیوڑی کے لوگوں نے اکثر ہاں کچھ اتحاس پڑھے ہیں اتحاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جنگ آجادی کی لڑائی کے لیے کس طرح سے مشکلیں جھیلی تھی لوگوں نے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ امرجنسی جب لگائی گئی تو اس سے میں کیا کیا ہوا بھارت کے آجادی کیسے ملے تمام طرح کے سوال ہیں سامو جی کی نیا منچ ایک کام کر رہا ہے وہ کام اس معاملے میں بہت دلچسپ ہے اور اسے تمام لوگ دیش کے اور کونے کونے میں ہیں جو اس طرح کے سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم جس اتحاس کو پڑھتے ہیں اب تک کی یاترہ کو جس طریقے سے ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آج کے اپنے سوالوں کے حل نکالنے کی جس طرح سے کوشش کرتے ہیں ان کوششوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خاص طرح کا ایک آیامی پن ہو اتحاس کی سمگرتہ اس بات کی سنشت کرنا ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کیا وہ مکمل بات ہے کہ سارے لوگ اس میں ساری آواجیں شامل ہیں اس لحاظ سے آج کا دن مہتپون ہے اور یہ دن یہ دوہجار اکیسے کیسویں صدی کا اکیسویں سال ہم سے ایک مولیانکن کیا پیکشا کرتا ہے وہاں پیکشا اس بات کی ہے وہاں پیکشا اس بات کی ہے کہ ہم آج کے سوالوں کو کس نظریے سے دیکھیں جس سے کہ ہم آنے والے کل اس کا ایک بیوستہ ناہرن پیش کر سکے تو آج جس وقت ہم لوگ باتچیت کر رہے ہیں دلی کی چاروں طرف کسان آندولن کی اتحاسک عبارتیں درج کی جا رہی ہیں لگاتار کسان اس آندولن کو مجبوط کرتے جا رہے ہیں سرکاری نشتھورتہ سے لے کر موسم کی وپریت مار تک جھیلتے ہوئے کارپوریٹ گھرانوں دوارہ سنچالیت میڈیا کے شد مجھوٹ پرپوگنڈا کو جھیلتے ہوئے آم لوگوں کے جن آندولن کو لے کر بنی بنائی دھارڑاؤں کو جس کے آدھار پر ان کے آندولن ان کے آوازوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے جب آج کے کسان آندولن کا ویشریشن کریں گے تو پائیں گے کہ وہ بے پناہ بے انتہا مجبوط کسان آندولن ہے اس کی کئی طرح سے ریڈنگ ہو سکتی ہے لیکن آج جب کسان آندولن چل رہا ہو اور آج چودری چھوٹو رام کا سمرتی دیوہ تو اس بات کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سوال کریں اس دیش کی آوام سے کہ ان کے پڑھے پڑھائے جانے والے اتحاس میں ان کے ویشریشنوں میں ان کی سمجھداری میں چودری چھوٹو رام جیسے نائک کہاں کھڑے ہیں ان کو کئی طرح کی اپادیاں دی گئے ہیں رحمت ہند رحمت آزم دین دین بندو انیس سو سیتیس میں انہیں نائٹ کی اپادی ملی سر کی اپادی ملی اس چودری چھوٹو رام کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنے والا تو میں شروعاتی کچھ دیر میں چودری چھوٹو رام کے بارے میں بات کروں گا آپ سے اور اس باتچیت کا دوسرا حصہ ہوگا جس میں چودری چھوٹو رام نے کسانوں کو لے کر کہ کیا ان کے سنگھرشوں کے دشا کیا تھی آج کی کسان اندولن سے کیسے یہ جڑتی ہے اور ہم اس بات کا وشنیشن کریں کہ سماج نائے کے سوال پر جب ہم ایک مکمل سمجھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج نائے کی یہ سمجھ کرشی کے پرشنوں سے کس قدر جڑتی ہے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا جیون پریچے اور اس سے پہلے کہ چھوٹو چھوٹو رام کا جیون پریچے آپ کے سامنے رکھو ایک سوال آپ سے ہے دو تین بہت بڑے وشن ہے اس دیش کی پوری وراثت کو سمجھ نے کے دو تین وشن ہے جس کے آدھار پر اس بات کو سمجھ نے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھارت کیا ہے اس میں سب سے مہتپور پڑاؤ ہے بھارت کی آزادی کا اور اس میں پاکستان کے روپ میں ایک الگ دیش بننے کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا چودری چھوٹو رام کو اس دیش کر ہریانہ میں بھی ایک عام سمجھ ہے کیا سب لوگ جانتے ہیں کیا دوسری بات جتنے لوگ ہریانہ میں جانتے ہیں چودری چھوٹو رام کو کیا اتنے لوگ دیش بھر کے جانتے ہیں کیا چودری چھوٹو رام نے کیون ہریانہ کے لئے سنگرش کیا تھا کیا چودری چھوٹو کیا ان کے سکھر دکش میں کوئی دوش تھا کمی تھی وکیل تو وہ بھی تھے ویدھی اور کانون کے سکھ شاہ انہوں نے بھی پرابط کی تھی ججر سے لے کر دلی کے بڑے کالج تک کی پڑھائی ان کے پاس بھی تھی پھر کون سی کس سوٹی ہیں جن کے ادھار پر آپ اس دیش کے راشت نرمات نائکوں کو بتاتے ہیں میں خود ایک گلان ایبود سے ایک آدم سویکرتی کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا چودری چھوٹو رام کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا چودری چھوٹو رام کا نام پچھلے ایک دو ورشوں میں جب میں نے ساماج نائک کی ویراست کو پڑھنا شروع کیا تب یہ پایا کہ پنجاب پرانت میں مہاتمہ گاندھی سے زیادہ لوک پریتا رکھنے والے ایک شخص کا نام ہے چودری چھوٹو رام کسانی کے سوالوں کو لے کر عوض کے کسان آندولن سے نیل کی کرانتی سنثال ودرو سے لے کر ایک جو پرمپرہ چلی آ رہی تھی اس پرمپرہ میں کڑی راجہ سومنتری رہتے ہوئے چودری چھوٹو رام نے جو کام کیا تھا اس کو لے کر آم بھارتی جن مانس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ چودری چھوٹو رام نام کا شخص کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا یہ سوال میرے ہیں یہ سوال میرے اکادمک جگت سے ہیں یہ سوال میرے سماج نیائے کے لوگوں سے ہیں یہ سوال میرے اتحاس لکھنے والے بھارت کے گیان سنستانوں پر کابج لوگوں سے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی اتحاس ایک آنگی ہیں جب چودری چھوٹو رام کے بارے میں میں پچھلے کچھ دنوں سے کسان اندولن میں جا دیکھا کہ ان کے نعرے وہاں بینر اور پوشٹر پر لکھے ہوئے ہیں لٹیروں کی جاتی ہے اور کمیروں کی جاتی ہے چودری چھوٹو رام نے نعرہ دیا کہ اصلی جنگ ہے لٹیروں کے خلاف کمیروں کی کمیرہ مطلب کامگار لوگ تو لٹیرہ بنام کمیرہ کا ومرش کیا لائق نہیں سمجھا گیا اتیاس لیکن کی تمام سکول آف تھوٹس میں ان کا ذکر کیوں نہیں یہ میرے سوال چودری چھوٹو رام کو لے کر بہت سنجھے میں چودری چھوٹو رام کا جیون پر رچے تھوڑا سا رکھ نا چاہت کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نہیں جانتے اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے آپ جان یہ کہ جس وقت نے بھارت اور پاکستان کے ویبھاجن کو لے کر ایک ایسا خاکا کھچا 1945 میں ندھن نہ ہوا ہوتا تو شاید تصویر کچھ اور ہوتی بھاکھڑا نانگل باد کا شارہ کریڈٹ جو اللہ لہرو کو دیا جاتا ہے جو اللہ لہرو ایک بڑے لیتا تھے ٹھیک بات ہے لیکن انتر ویروت تو ان کے بھی تھے جو اللہ لہرو کے انتر ویروت کے سامنے جب ہم ڈاکٹر امبیٹ کر کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کے سامنے چودری چھوٹو رام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا بھاکڑا ننگل بات سے بھی چودری چھوٹو رام کا کچھ تعلق ہے اور آج جو APMC ہے جو سرکاری منڈیا ہے APMC جن کو کہتے ہیں ایگ گرو پروڈیکٹ مارکیٹنگ کمیٹی تو ان کے وجود میں کہیں چودری چھوٹو رام کا ذکر ہے کیا جس نے کمیرہ بنا لٹی را کی نار دیا تھا یہ سوال میرے اور کیوں ایسا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ چودری چھوٹو رام کی جات آڑے آ رہی تھی اس دیش کا کوئی بھی ومرش جات کیندر اگر نہیں ہے تو وہ درسل ومرش ہے ہی نہیں وہ ایک دھوکھا ہے کیونکہ اس دیش کی ساری سنرچ ناؤں کا کیندر جاتی ہے آرث وشمتہ کا کیندر جاتی ہے لینگ وشمتہ کو کئی گنا ودروپ کر دینے والے ساماج سنستان کا نام جاتی ہے سکشا سے ونچت رکھے جانے والی کسوٹیوں کی کیندری بھون کا نیوانے والی جاتی ہے پھر مکھر پکش دھرتا ہے میری کہ اتحاس لیکھن میں بھی جاتی آڑے آتی ہے اور کمیروں کی لڑائی لڑنے والے لٹیروں کی مخالفت کرنے چودری چھوٹو رام کی جاتی آڑے آئی لے دے کر روح تک جھجر کے آس پاس کے لوگوں کے بیچ ایک نتا کا نام چودری چھوٹو رام کون تھے ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ سے چودری چھوٹو رام کو یاد کرتے وہ پران منتر نرین موڈی کا ایک ٹویٹ آیا اور اس میں کیا لکھا گیا تھا جاتوں کے نیتا ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے جاتوں کے نام پر سکول بنائے جاتوں کو ایک جٹ کیا جاتوں کے نام پر رائی نتی سست بنائے لگن ان کی لڑائی کیا کیا جاتوں کی اتھان کی لڑائی تھی آج جس جاتی جس طبقے کو سامپردائی بنانے کی کوشش کی جا رہی چودری چھوٹو رام ساجی شہادت ساجی ویراثت سے اسے ہند مسلم ایکتہ کا نجیر بنا کر پیش کر رہے تھی کیوں نہیں تھی اس کے کتاب میں چودری چھوٹو رام کا قصہ ہے تو انہیں جاتوں کا نتاب کہہ رہے پردان منتری پی ایم کو ٹویٹ اور اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا پھر یہ دکت ہے پورے ویمرش کی پورے چیتنا کی سمجھداری کی جس میں جات ہی اتنی اہم بھومی کا نباتی ہے کہ ہم کسے نائک ماننے گے کسے نہیں ماننے گے یہ اس کی جات ہی ادار پر کرتے اب میں اپنی جتنے آروپ لگا رہا ہوں ان آروپ وں کا ایک کر کے جواب دے رہا ہوں سب سے پہلے اس جیون کو سمجھ اس شخص کو سمجھ جس نے اتنے کم عمر میں اتنے بڑا کام کیا جس سے اتحاس نے اکشت کیا چوبیس نومبر اٹھارہ سو اکیاسی کو چودری چھوٹو رام کا جن گری ساپلا جو تتکالین روحتق جلے میں پڑھتا تھا جو جھجر میں ہے ہری نام رائے رچ پال تھا لیکن یہ چونکہ چھوٹے تھے اپنے پریوار میں اس لیے ان کو چھوٹو چھوٹو کہکے پکارا جانے لگا تو سکول کے ماسٹر نے اس دستا ویج میں بھی ان کا نام چھوٹو رام لگ دیا اس لیے ان کا نام چودری چھوٹو رام پڑھ گیا 1903 تک پراتھمک سکشہ کریشن مسینری سکول اور گاؤں کے آس پاس سکول میں ہوئی اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ اپنے شروعاتی سکشہ دکھشہ کے وقت ہی ایک بار ساہوکار نے ان کے پتا کو جب یہ سات میں تھے تو پتا پتر کو دونوں کا اپمان بہت بری طرح سے کیا تھا اور اس ساہوکار کے اپمان کے چلتے چودری چھوٹو رام بہت کرودی تھے اور ان کے بھیتر ایک ودروہی تیور اس اپمان کے کھلاف کھڑا ہو گیا تھا 1903 تک کی پراتھمک سکشہ دکھشہ کریشن مشن سکول میں ہوئی اور 1903 کے بعد چودری چھوٹو رام دلو وشد دیالے کے ایک پرتشت کالج سنت سٹیفن کالج میں گریجویشن کی پڑھائی پڑھنے کے لئے آتے گریجویشن کی پڑھائی پڑھنے کے دوران اور اس کے پہلے ایک ذکر بہت اہم آتا ہے کہ کریشن مشن اسکول میں جو چودری چھوٹو رام اپنی پڑھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس درمیان چھاتر آواز کے مسئلے پر یہ ویدرو کی آواز اٹھاتے ہیں اور اس سمی ان کے جیون کا پہلا ویدرو چودری چھوٹو رام کا وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جب وہ کریشن مشن اسکول کے پرانگر میں ویدرو کی آواز اٹھاتے اس کے بعد دو سنٹ شٹیفن کالج میں انیس سو پانچ میں گریجوئٹ ہوتے دگری آڑے نہیں آتی دیش کے نائکوں کو ان کا واجب جگہ اور اتحاس میں جگہ دیرانے کے لیے کچھ اور ہے جسے مجات ہی کہہ رہا ہوں انیس سو سات میں انیس سو سات تک اپنی پراتمی سکھا دکھا پوری کرنے کے بعد چودری چھوٹو رام راجہ رام پال سنگھ کے سہ نیجی سچیو کے پت پر کام کرنے لگے تھے راجہ رام پال سنگھ اور اسی دوران انہوں نے انیس سات تک ہندوستان سمач پتر کے انگریجی سنس کرن کا سمپادن سمپادن کیا تھا اس کے بعد انیس سات کے بعد چودری چھوٹو رام آگرہ چلے جاتے ہیں اور آگرہ سے وقالت کی پڑھائی پڑھتے ہیں یہ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ کہتے کی بلگ در بلبائ پٹیل مات مگان دی جوال نہ رو ان سارے لوگوں کو اس بارے میں یہ وکیل تھے یہ سارے لوگ وقالت کر کے آئے تھے چودری چھوٹو رام خود ایک اچھے وکیل تھے آگرہ سے وقالت کی ڈگری حاصل کی 1911 میں آگرہ میں جار چھاتر آواز کی دھکشک بنائے گئے تھے جات آر ایوید سانسکرط ہائی سکول روح تک اس کے ستھاپنا بھی انہوں نے کی پہلا سکول بنایا سکول وں سانسکر ساماجی نیائے پردھاؤں نے سکھ شا کو اپنا بنیادی آدھا بنایا چودری چھوٹو رام سکول کے لئے جانے جاتے ہیں چودری چھوٹو رام چھاتر آواز کے لئے جانے جاتے ہیں چھاتر ورتیوں کے لئے جانے جاتے ہیں اور چودری چھوٹو رام نے اپنے علاقے میں سکول کو لے کر بہت شاندار چین کھڑی کی اور آج ان کی وراثت کے لوگ بے پناہ اس نارے میں شامل ہوئے جا رہے گرو سے کوم ہندو ہیں اور اس نارے کا اگلا واقع ہوتا ہے کہ ہم مسلم بیرودی ہیں ہم سامپردائک ہیں چودری چھوٹو رام کو یاد کرنا سامپردائک کی جڑ میں مٹھا ڈالنے جیسا ہے میں ابھی بتاتا ہوں کیسے لیکن یاد رکھے گا اس بات کو چودری چھوٹو رام نے کام کیا کیا تھا سکولوں کے کھل فیلوشپ کا کام ہے انہیں سو دس سے پندرہ کے آس پاس انہوں نے سکولوں کو لے کر کے اپنی علاقے میں کام کیا لوگوں کو جاگرک کیا اور اس قوم کو جس کا اتحاس کہا جاتا تھا کہ لٹیروں کی قوم ہے اس کو چودری چھوٹو رام نے ایک نیا ارث دیا نیا آتمش شاست دیا کہ ہم کمیرہ جاتیا ہیں ہم کامگار لوگ ہیں ہم شمشیل لوگ ہیں اور لٹیرے وہ لوگ ہیں جو محنت کش نہیں ہم محنت کش ہیں تو سارا رام پنتی ومرش بھی تو محنت کش کا ومرش ہے تو پھر چودری چھوٹو رام کے ذات نہیں کھڑا ہے اس حوال جان کے سب ستہ پرتش ڈسے پوچھے جائیں گے اور تب اس کمیری جاتی کے سنگرش کو یاد پڑھ رہے گھر گھر میں رس کی شاکھ کو ٹنڈ کر رہے اس لئے چودری چھوٹو رام آج سب سے مط پون ہے گھر گھر چودری چھوٹو رام کو پڑھ آئیے اکھبار کا کام کرتے تھے سکش کا کام کر رہے جات سکول جات چھات آواز جات فلوس اند کے جریعے اپنے لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے چاہتے تو مندر بناتے مندر کی لڑائی لڑتے گھر سے کو ہمیں ہندو ہیں چودری چھوٹو رام نے اکھبار سمپادت کیا اور اکھبار کے جریعے لیک جو لکھتے تھے 1916 کے آس پاس سوادh دون میں سیدھ شریک ہو گئے اور اس سمئے انگریجوں نے ان کے لیکھوں کے آدھار پر چودری چھوٹو رام کو انگریجوں نے بھائیانک وقتی کہا تھا اتنا خطرناک ان کے لیکھ ہے جو بھائیانک اس کا مطلب سمجھتے راشت کے لئے سامپردائی اور سامراد جیوادی طاقتوں کے خلاف خڑے ہونے سکش چودری چھوٹو رام کو دیش نکالا کا آرڈر دے دیا اور تب تک چودری چھوٹو رام اپنے بچپن کے سنگھر سے لے کر کے آگرہ کے سنگھر میرٹ جون کے سنگھر سے لے کر کے جب آروا سماج سے کے ساتھ جوڑ کر کے ہریان میں کسانوں کے بھی سکری ہو چکے تھے سکشا کے جریے چھاتر باس کے جریے چھوٹے چھوٹے اندھول کے جریے تر ان کو فیڈبیٹ دیا گیا روحتک کے ڈیپٹی کمیشنر کو کہ اگر ایک چودری چھوٹو رام کو اگر دیش نکالا دیتے تو اس پورے علاقے کا بچہ چودری چھوٹو رام بن جائے سپسٹ ہوتے نا آپ کی لڑائی بنا چشمے سے ساف دکھتی ہو نا تو اس کا تیور یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کئی طرح کے لوگوں کو پیدا کرتے ساماج نیائے کے پور دھاؤں کے پاس طاقت تھی تو اس کے بعد دیش نکالا کا order واپس لیا گیا کانگریس سے جوڑے تھے اور 1915 16 کے آس پاس سے لے کر لگاتار کانگریس چونکہ اس سمیں کانگریس ایک نام تھا جنگ آجادی کو لے کر ایک بڑی چھتری مانی جاتی تھی لیکن کانگریس سے ویچاری مددید ہونے کے بعد 19 20 میں چھوٹو رام نے کانگریس چھوڑ دی اور اس کے بعد اپنے اسطر پر وہاں سنگھرش کرنا شروع کیا 1925 میں آر سماج کے پرتندھی کے ساتھ پشکر میں کرایہ کانونوں کے ویرود میں بڑی ریلی کا نتر تو کیا تھا تھوڑا تھوڑا اس شروعات دور میں کہیں کہیں دکت مجھے سمجھ میں آتی ہے جیسے جنیوں بانٹے گئے تھے کرایہ کانون بیرود میں جنیوں بھی بانٹے گئے تھے لیکن میں چودری چھوٹو رام کو کئی سے بھی ہندو توا کے کلیور میں نہیں دیکھتا ہوں وہ ہندو توا کے اپوز میں کھڑے ہیں یہ ایک مرد پر بات ہے 1925 کے بعد چودری چھوٹو رام کا پولیٹیکل اور ایک 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 تیور اور تیج ہوتا ہے اور وہ ایک دشت جو پورا ہے 1935 کے آس پاس تک وہ لگاتار ایک بہت بڑے اسطر پر سکھ نوجوانوں کے سوال کسانوں کے سوال سوادھیمتہ کے سوال اپنی ویشک ستہ کے ویروت کے سوال اور ہندو مسلم ایک تا کے سوال ایک تا اور وہ کیا ایک تا گل کھلاتی ہے یہ میں بتاؤں گا اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا کیا آپ نے چھوٹو رام کا جنہ سے جڑا ہوا کوئی پرسند کہیں پڑھا ہے کسی نے آپ کو بتا ہے بڑے بڑے اتحاس لکھے جائے ہم بٹھ کر پر لکھے جائے یہ چھوٹو رام جیسے لوگوں پر کیوں نہیں کتابیں لکھتی میں ایک کتاب دیکھتا ہوں تو اس میں ایک کتاب کا نام بس ملتا ہے تو جنہ سے جوڑ کر چھوٹو رام جو ہندو مسلم ایک تا کا اور یہی جنہ سے سب سے بڑا مدبین ان کا ہوتا مسلم آن کو ان کی کسان ان کی کمیرہ پہچان کے نام پر وہاں کے ہندو وں سے ایک کر دینے والے سکشیت کا نام چھوڑری چھوٹو رام اور گاندھی تک میں آتا ہوں اس پرسنگ پر کرموار آنگا کہ گاندھی تک نے اس بات کو قبول کیا سردار پٹیل نے باقاد اس کو درج کیا ہے کہ پنجاب کی مشکل ہو وہ بھاجن کی طرح صدی ہو اگر چھوڑری چھوٹو رام جندہ رہے ہوتے تو اس کا نظارہ کچھ اور ہوتا مجھے تو نہیں پڑھنے دیا گیا بھائی کسی تیاز کی قدام چھوڑری چھوٹو رام کے بارے میں تو وہ جو 1925 کے بعد کا پورا دشک ہے وہ چھوڑری چھوٹو رام کے وستار کا دشک ہے اور 1937 میں چھوڑری چھوٹو رام نے سر سکندر حیات خان کے ساتھ یونیونیش پارٹی بنائی یونیونیش پارٹی کا کی سرکار 1937 میں بنتی ہے اور پنجاب کے پہلے سمنتری بنتے ہیں چھوڑری چھوٹو رام اور ایک سلوگن چھوڑری چھوٹو رام اپنے بھاشروں میں سلوگن کہا کرتے تھے دھیان سے سنیے گئے سلوگن کو اور سن کر کے اپنے گھر کے بچوں کو سمجھائیے گا وہ سلوگن کیا تا پتہ ہے اے کسانو ایک بات اچھے سے سمجھ لو بولنا سیکھ لو جبان سیکھ کیا کیا کام کیا اور کتنے لو کپری تھے چودری چھوٹو رام اس کا بے کس آپ کو سناتا پہلے وہ ایک دیکھئے ساہوکار پنجی کرن ایک انیس سو چھوٹیس میں ہی بنواتے اور اس سمجھ ساہوکار پنجی کرن ایک کے دوارہ چھوٹری چھوٹو رام یہ شرط دلواتے ہیں کہ اس دیش کے کسانوں کو کرج دنے والے ہر ساہوکار کا پنجی کرن ہونا چھوٹو بینہ پنجی کرن کا کوئی بھی ساہوکار کسی کو رڈ نہیں دے گا اور اس کی شرط ہوں گی 1938 مجھ کر یہ ایک کنیش تھوری ہے میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ چھوٹری چھوٹو رام سے پہلے ساہوکار کو لے کر اس طرح بنوانے والی پہلے آپ کہاں دیکھتے ہیں جو لوگ ہیں گر جمینوں کے مفت واپسی ایکٹ جو 1938 میں لگو ہوتا جتنی گر کی ہوئی جمین ہیں ان جمین چھوٹو رام اور اس کے بات جک رات ہے ای پی ایم سی کا ایک گرو پروڈ مارکیٹنگ کمیٹی کرشی اتپاد منڈی سمیتی مارکیٹ کمیٹی ہے ای پی ایم سی اور اس کو 1938 میں چھوڑری چھوٹو رام اس پورے کھاچے کو کرتے ہیں جو پانچ مائی 1949 کو لگو کی جاتی ہے ای پی ایم سی ایکٹ کرشی اتپاد منڈی سمیتی ایٹ جو 1939 کو پانچ مائی کو لگو کرتا ہے اور پتہ ہے اس ای پی ایم سی کے جریعے چھوڑری چھوڑری کیا دیا تھا کہ یہ جو کسانوں کی اتپاد ہے وہ کھیتوں میں کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بیچنے کی پرکریا اس کے بیچ میں جتنی چین ہے اس چین کے ذریعے جتنی جگہ پر ان سے لوٹ ہوتی ہے بچولی کی سنسکرتی سے لے کر بھائی پروسز ہے ایک اتپاد ہے وہ کھیتوں سے باجار تک پہنچے گا اس کی لاغت کتنی ہوگی اس کا وکری مل کون تی کرے گا اور اس مل پہ اس کا منافع کیسے تی ہوگا کہ جس سے اس کے شرم کا مل بھی مل اور پھر چھوٹو ہم نے اپی ایکٹ بنوائی کہ اس منڈی سمیتی میں یہ ایک سرکاری سنسطان ہوں گے جن کے جرئیے ان کسانوں کی لاغت اور شرم کی لاغت اس میں انکلوڈ تھی اور اس کو سنشت کیا جائے اور یہ جمہداری سرکار کی آج جو کسان اندولن چل رہا ہے اس کے جرئیے اپی ایکٹ میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے اور جو سرکاری منڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ پر ٹیکس لگتا ہے پر ایویت منڈی جو نئی امبانی اور رڈانی کی منڈیا جو ہری اڑا اور پنجاب میں کھولی جا چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ کھولی جائیں گی وہ سب کام چل رہا ہے سب کام چل رہا ہے سب پی سب بک رہا ہے سوگن مجھے اس مٹی کی مدیش نہیں بک دوں گا تو APMC Act میں جو بدلاؤ کیا گیا اس کے جرئے پراؤدھان لائیا گیا ہے کہ پرائیویٹ منڈیاں میں کھولیں گی کوئی ٹیک سیسن نہیں ہوگا اور ان پرائیویٹ منڈیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسانوں کو نئے وکلپ دیں گے لیکن منڈیوں کی چودری چھوٹو رام کی اس پورے کونسپ کو سمجھیں گے تب آپ پہیں گے کہ دراصل APMC نے ان کسان کامگار کمیرہ جاتیوں کو جو ایک سرکشہ اور آرث سرکشہ پردان کی تھی اس کو وناش کرنے کی کام کی جارہی اور جہا APMC بچی ہوئی ہے وہاں ان کسانوں کو میں ہے اس لئے کرشی کا سوال مولت ساماج نیائے کا سوال اس میں کوئی confusion نہیں ہونا چاہیے تو APMC Act کے جریے چودری چھوٹو رام نے جو سرکشہ اور سمانتہ کا ایک سنکلپ نا اس سمجھ جو ستھاپیت کی تھی مندی سمیتی APMC سمیتی Act 1938 جو پند 5 مئی 1949 کو لگو ہوا تھا اس APMC Act کو ختم کیا جارہا اور بڑی آدم قد مورتی چودری چھوٹو رام کی بنائی جارہی ہے مالا چڑھا جارہا ہم بیٹکر کی مورتی بنا کے سپنوں کو دھست کرنا پٹیل کی مورتی بنا کر پٹیل کے بیل لگائے رس کو برامر پورے برمان کا لیتا ہوگا اور چودری چھوٹو رام کسانی کی بات کرتے اپنی ویشک ساشن کے خلاف لڑتے ہندو مسلم سام پردائکتہ کے خلاف لڑتے جات سکول اور سکولوں سے لے کر سکھا کی بات کرتے تو یہ کسانی سام پردائکتہ وکاس اور راجس کانونوں کے سنشودن یہ کہہ جاتوں کے لیے تھے کس نے اتیاس لکھنے کی تمیج آپ کو دی کہ آپ جات نیتہ کہتے ہیں آج بھی یہ جتنے بہوجن ہیں ان سب کو ان کی جاتیوں کا نیتہ بنایا جاتا ہے ان کی جاتی والے خوش بھی ہوتے بڑے ناراج بھی ہوتے ہیں شرمک ادنیم 1940 میں کرج مافی ادنیم 1934 کے سارے ادنیم جو بعد میں لاغو ہوئے تھے اور اس سمیں آجی وکا کے سادھنوں کی نیلامی بین کروائی تھی چودری چھوٹو رام نے کہ جو کرج مافی ہے جو کرج مافی کے قانون ہیں ان کو لے کر کہا گیا تھا کہ جب کبھی اگر کوئی چیز کی نیلامی بھی کریں گے تو آجی وکا کے سادھنوں کی نیلامی نہیں کریں گے اور چودری چھوٹو رام کو کسانی پیش اور کمیرے جاتیوں کا درد پتا تھا تو چودری چھوٹو رام نے پتا ہے کیسے کیا کیا clauses بنوائے تھے کہ جتنے پشو ہیں پتا جو جو آجی وکا کے سادھن سے جڑے ہوئے پشو ہیں ان پشو کو ہم اپنی پوجی کے ساتھ مانیں گے اور ان کی نیلامی آپ کے نہیں ہونے دیں گے آج بھی دیکھتے نا پانچ لاک کروڑ روپے اسی block lockdown اور اس دور میں ماف کر دیئے ہے NPA نون پرفارمنگ اسیت کے طور پر پوجی پتی ہو کے اور سکھ شا کے لیے سرکار کے پیسانی کسانوں کے لیے پیسان نہیں اس کا مطلب جہاں 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 کسانی میں کون پیش ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں 90% کسان بہجن ہے 90% سارجن سکھ شاہ بہجن کے لیے کرانت کاری کام کر رہے تو اسی سمیں آپ NPA ماف کر رہے ہو اور اسی سمیں کرشی کانون اور نئی سکھ نیتی بھی لاغو کر رہا میں بار بار نئی سکھ نیتی کی یاد دلا رہا ہوں جا دیئے نئی سکھ نیتی 2020 میں آپ کے بچوں کے اور ایک گریب کسان ایک ونچت دلت سوچت جماعت کا کمیرہ جاتی کا کسان اگر لون نہیں چکا پاتا تو اس کی نیلامی ہو جاتی اس سمیں ایک قصہ ہے چودر چھوٹی ران کے لوگ پیتہ دیکھئے لاہور آئی کوٹ کا معاملہ ہے وہاں کی بنچ میں سر شادی لال نام کے ایک جج ہوا کرتے تھے ان کے پاس ایک معاملہ گیا اور ایک کسان کی نیلامی ہو رہی تھی اور اس کسان نے کہا کہ اگر آپ نے میرا بیل کو نیلام کر دیا میری گائے کو نیلام کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا تو یہ گائے اور بیل کو کم سکر مت نیلام کریے تو جج نے جو سر سادی لال جج کا نام ہے انہوں نے بینگ میں کہا کہ تمہارے علاقے میں چودری چھوٹو رام کوئی بیقتی ہے سننے وہ بڑا کانون بانون بناتا ہے اس سے کوئی کانون بنوا کے لاؤ تو ہم تمہارا مان لیں گے اور ہسے ساری لوگ ہسے یہ بات آ کر کہ اس کسان نے چودری چھوٹو رام کو بتائی تو انہوں نے اس ادھنیم کو پارت کروایا کہ کرج مان دان دپٹا کا نیم یہ اتحاسک کام ہے اور پھر اسے کہا جاؤ کانون بن گیا ہے اب تمہارے آجیو کا سادنوں کا نیلامی نہیں ہوگی تو ایک ایک سوسل جسٹس کی پوری آئیڈیو لوجی کا نام ہے اس پوری لڑائی میں وہ سوسل جسٹس کی پوری آئیڈیو لوجی شامل ہے جو چھوٹو رام کی ان ساری چیزوں کو بات کرتی باقرہ نانگل باؤں کا پرستاؤ اس ستلج سے لے کر بلاس پور کے راجہ کا کنیکشن اب میں اس کو دستار میں نہیں جا رہا تھوڑا تیاز آپ بھی پڑھئے جب گر ور کر لیں کہ آپ ہندو ہیں تب تھوڑا پڑھ لیا کریے کہ چودو چھوٹو رام پر کتاب کیوں نہیں چودو چھوٹو رام پر ریسرچ کیوں نہیں ہوتا چودو چھوٹو رام پر رام میٹریل کیوں نہیں چودو چھوٹو رام پر کتاب اور لیخ کیوں نہیں ملتے آپ کو تو اب پڑھئے گا کہ بھاکڑا نانگل بان جس کی ساری کریڈیٹ جوال نیرو کو دی جاتی بڑی بھومی کو دیجئے نو رسیم بریلیوی کا ایک بڑا پرسید دشیر ہے کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ بن جاؤں گا تو چھوٹا کہ میں کیسے بڑا بن جاؤں گا یہ لوگ ہمارے ساماج نائے کے پر دھاؤں کو چھوٹا کرنے پر لگے لیکن بھاکڑا نانگل باند کی پریوجنا کی بیسک انسٹرکشن جو شروعات تھے انہوں میں چھوٹو رام کا جتنا قدر اتنے حصے کا تو ان کو دیجئے اور پھر یاد کریے 28 مارچ 1914 چھوٹو رام عبدال کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اس سے انہوں نے ایک ایسا ایکٹ بنوایا جب محمد اللہ لوگ کا پریتہ چھوٹو رام کی پور دیجئے نور تیش فرنٹیئر سٹیٹ تک تھی اور چھوٹو چھوٹو رام کے ویل کسانوں کے نیتا نہیں رہ گئے تھے وہ ایک بڑے جن نیتا کے روپ میں اُبھرے تھے ان کے آوہن پر لاکھوں لوگ سڑک پر آ جاتے تھے ایک اس کو آپ اس طرح نردھارت کر رہے کسان چوپٹ ہو جائے گی چھوڑری چھوٹو رام اس انگریج ادھکاری کے سامنے اپنے ساتھ والے وقت کو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ سارے کسان آنا یہ سندیش دے دو کہ اپنے کھانے بھر کا اناج رکھ لو اور باقی ساری فصل میں آگ لگا دو تورنت اس انگریج ادھکاری کے سپر سالاروں میں جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے تورنت ان کو بتایا کہ چوڑری چھوٹو رام کو معمولی آدمی مت سمجھ اس کے آوان پر سارے کسان اپنے فصل کو آگ لگا دیں گے اور تب وہ قانون میں سرشدن کیا گیا اور ان کے جو لگان کا سلک تھا وہ پھر کسانوں کے ہٹ میں بنایا گیا یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ویچارکی ہے اس ویچارکی کا اصل مانی ہوتا ہے کہ ویچارکی سپشٹ ہو تو وہ آم جنتا کے نس نس تک جاتی ہے اور چودری چھوٹو رام نے یہ کر کے دکھا ہے اسی وجہ سے جو یہ قصہ ملتا ہے کہ 28 مارچ 1914 جب جنہ اس بات کی مخالفت کر رہے تھے کہ مسلمان طبقے جب جنہ نے دیکھا کہ چودری چھوٹو رام کے پرحاو میں زیادہ ہے تو جنہ نے ایک ریلی بلائی بہت بڑی پنجاب سندھ ہے پنجاب کی علاقے میں اور اس میں یہ اپیل کی مسلمان تمہاری پہچان ایک ہے جسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہندو جاگو تم ایک ہو تم یہ ہو تم وہ ہو اور اس سمیں ایک قانون بنوا کر کے اس سمیں کا قصہ جو ملتا ہے کہ جنہ کا کان پکڑ کر پنجاب سے باہر نکل وانے کا کام چودری چھوٹو رام نے کیا تھا کیونکہ چودری چھوٹو رام نے کسانی کے نام پر تمام کمیرہ جاتیوں کو ایک جھوٹ کیا تھا جس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے وہاں کوئی سامپردائی آگ اس پورے علاقے میں جب تک چودری چھوٹو رام تھی تب تک نہیں فیل پائی یہ ہے چودری چھوٹو رام کی طاقت اس وقتی کو یہ پتا تھا اس وقتی نے ایک سلوگن دیا کہ اپنی جاتی کے نام پر گول بند ہوگے تو تم بکھر انہوں نے کہا جاتی تمہاری اور کوئی نہیں ہے تم سب کی جاتی کمیرہ ہے اور یہ سارے لوگ جو کام نہیں کرتے تمہارے شرم کا شوشن کرتے ہیں وہ سب لٹے رہے ہیں تو تم سارے لوگوں کی پیڑا ایک ہے اور اس کو لے کر کے چودری چھوٹو رام نے کیسانی کو ایک بڑی کمیری جاتی شمشیل جاتیوں کو ایک جوٹ کرنے کا بڑا کام کیا اس پورے فلق پر جب آپ دیکھتے ہیں کرشی کی پرشن کو تب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تین قانون پھر سے آسان بھاشن سمجھ لئے تین قانون میں پہلا قانون یہ مندی توڑو ایو دھانوں اور کھیتی کے جوت کے آکار کے بڑے ہونے کے چلتے پوجی کے بنیادی آدھار کے چلتے کرسی تقنی کے چلتے ایک ساتھ جو لاب ملا وہ پنجاد کی پوری بیلٹ کو ملا اور آج جو کسان آندولن آپ دلی کے چاروں اور دیکھ رہے اس کا سب سے بڑا بھاو کو کر بات کہوں یو پی بیہار جیسے علاقوں کو جان لوگ ہیں جن کسانی کو لے کر بڑے بڑا آندولن ہوئے عوض کے کسان آندولن کو من بھول رہا لیکن پھر بھی چودری چھوٹو رام جیسا ایک پشت دور درشی ویچاری کی ویچاری ایک کمیرہ نیتہ اگر ملا ہوتا تو ہری پنجاب کی طرح شاید بیہار کا درشی کچھ اور ہوتا تو مس پی چھوڑو ای پی 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 سوال ساماجت نیائے سوال اور ہمارا آپ کہنا یہ ہونا چاہیے گاؤ گاؤ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے جیلے میں ای پی 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 سرکاری سکول اور سرکاری وش دیالی جیسی حالت منا دی گئی تو یہ سب جو سکول کامگاری ان سب کے پیشے کا نقصان کس کو ہے انہی کو جن کے لیے اس سم نارہ دیا جاتا ہے گرو سے کہو تم ہندو ہو تو بیہار میں 2006 میں ای پی ای پی ایٹ کو بیشترول کرنے کے بعد بیہار کے کسان بنجاب اور ہریارہ میں جا کر مجدور کیوں بنے اس کا ادھان کیوں نہیں دیا جاتا تو یہ پہلا کانون اسی لیے کسان کہہ رہے ہے کہ اس کو بینا واپس لیے ہم اس آندھون کو بند نہیں کرے طاقت لیجئے اس سے دوسرا کانون کیا کہہ رہا ہے کارپوریٹ کھیتی چودری چھوٹو اب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوگیا تو میں سنکیت میں کچھ بات کارپوریٹ کھیتی کا مطلب کیا چودری چھوٹو رام کی لڑائی شون نکر دینا اور تیسرا کانون آپ جانتی جمع کھوری بڑھانے کا کانون ہے جروری آوش وست ادنی میں جو سنشدن کیا جا رہا وہ اس سے جمع کھوری اتنی بڑھ جائے گی یہ ہے بنیادی تینوں سے دان تینوں کانون اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ تینوں کانون کا اثر جو ہو رہا ہے وہ ساماج نیائے کی ویچاری کی نیانی بہوجن جاتیوں کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ کیوں کہہ میں سب سے لیے جن کی لڑائی لڑا انتیکاری بدلاؤ لانے کے لیے سٹیبلشت کیا تھا وقت کم ہے اس لئے میں نے ان سارے اٹھ کو چھوڑ دیا اور اس طرح سے چودری چھوٹو رام جس شخصیت کا ویجن ایک سیکلر دیموکریٹی پروگریسیو انڈیان ڈیموکریسی کے روٹ کو نیشن بیلڈنگ پروسس کو سب سے زیادہ مجبوط کرنے والا تھا اسے اس دیش کی پیڑیوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ چودری چھوٹو رام کس سکش کا نام ہے اسی چنتہ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جب آج آپ کے بیچ میں کرسی سوالوں سمجھ نیائے کے سوالوں سمجھ نیائے کے سوال کا مطلب کیا روٹی کپڑا مکان بنیادی سے ویدھا ہے منش ہونے کی لیکن روٹی کپڑا مکان سے ونش کون ہے مہجن نبی فیز دی اور آج ان تین بنیادی جروتوں میں تین چیزیں اور جڑ گئی روٹی کپڑا مکان کے ساتھ سکھ سواست روج گار تو یہ چھے چیزیں چھے سوطر ہیں چھے انگلیوں پر گنئے گا سکھ سواست روج گار روٹی کپڑا مکان اور ان سب سے ونش بہجن بیالت پچھڑے آدیواسی پس ماندہ مہلائیں اور ان کے بیچ جب روجگار کی بات ہوتی ہے تو قرشی سوالوں کی شمکوں کی بات ہوگی اور جب جب ان کی بات ہوگی تب تک یہ کہا جائے کہ ساماج نیائے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ساماج نیائے کا عارت ہے ساماج نیائے لنگ نیائے آج آپ سبھی کے بیچ بہت سنگ شیپ میں لینے کی کوشش کروں گا امیتہ کماری جی بہت شکریہ سچیدان پٹیل جی بہت شکریہ نوال کشور گھوٹوال جی کوئی سوال اگر ہو بلکل امیتہ جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی سرحد وں کتاب لکھا جی سچیدان پٹیل جی کتاب ایک دو ہیں میں شیئر کروں گن کی تصویر ہے بہت شکریہ رنگ جی آپ مجھے اس بات پر آپ کے بیچ میں آکر اپنی بات رکھنے کا موقع دینے کے لیے ہم جلدی ہی سمجھ نیائے منچ پر پھر ملیں سمجھ نیائے منچ ایک مشن کا کام کرتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے جری بہو جن کرانتی لانے کا کام کر رہا ہے سمجھ نیائے منچ بیہار کے سپیچ سے جڑیے ہم پھر سے جلدی ہی کسی اور وشہ پر آپ سے روبرو ہوں گے تب تک جاتے جاتے میرے ان سوالوں کو جرور یاد کریے گا چودری چھوٹو رام کے اس نعرے کو یاد کریے کسان تم دو کام کر لے بولنا سیکھ لے اور دشمن پہچان لے یہ جنگ لٹیرہ بنام کمیرہ کی ہے زدیش کے ہر کمیرہ کو اجت ہو کر لٹیروں کے خلاف جنگ لڑنی کو نمن ہے اور بہت بہت دھنیوات پھر ملیں گے کسی نئے وشہ کے ساتھ ساماج ایک منج کے ساتھیوں کا آبھار فاطمہ شیخ کو سمرتیوں کو نمن ان کی جینتی پر نمن دیوس پر آپ سبی کو ہو جو ہار ورسام منڈا کی لڑائی کو نمن اور چودری چھوٹو رام